بسم اللہ الرحمن الرحیم ضروریات دین کیا ہے کن باتوں سے میں کافر ہو جاؤں گا ضروریات اہل سنت کیا ہے کن باتوں سے میں گمراہ ہو جاؤں گا اور اسے نماز کے مسئلے مسائل روزہ کے مسئلے مسائل زکاة کے مسئلے مسائل تجارت کے مسئلے مسائل یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے افسوس صد افسوس کہ لوگ بڑی بڑی جگنیاں لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے میڈل ان کو مل جاتے ہیں بڑے بڑے اوارڈ ان کے نام ہو جاتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں زیرو بٹا سمنا تھا کچھ نہیں اور اس کی تو بہت سارے واقعات موجود ہیں مسائلات موجود ہیں جی کہ لوگوں کو دین کا صفر بھی علم نہیں ہے ابھی حالیہ دینوں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کئی احباب سے ہم نے سنا بلکہ لوگوں نے دکھایا کہ وہ ایک سو چلتا ہے ٹی وی پر تو اس سو کے اندر لوگوں کو انام دیا جاتا ہے سوال کا جواب دینے پر اس سو کے اندر وہ جو سو چلاتا ہے امیتاب بچن اس نے ان دور کے ایک مسلم لڑکے سے جو باقاعدہ ایک بینگ میں ملازم تھا اور اچھی خاصی تعلیم تھی اس یہ اچھی خاصی لیکن ماباپ نے کمی یہ رکھی کہ اس کو دین کریم نہیں سکھایا اور دنیا کی تعلیم بہت پڑا دی اب وہاں پہنچا کئی سارے سوالوں کے جواب دے کر پیسے جیت لیے ایک سوال دین کے بارے میں آیا اب سوال اس سے دین کے بارے میں کیوں ہوا کیونکہ وہ مسلمان تھا اس کا نام مسلمان کا تھا تو سوال یہ ہوا جس میں چار آفشن دیئے گئے کہ ان چاروں میں سے کون اللہ کا نبی نہیں ہے حضرت موسی علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چھوٹے نمبر پہ حضرت جبریل علیہ السلام اب یہ کتنا آسان سوال ہے معمولی پڑا لکھا جو علماء کی شہبت میں بیٹھتا ہو اور دین کا بنیادی مجی سے ہو وہ بھی جواب دے دیں گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ رسول ہیں اور فریستے ہیں لیکن نبی نہیں ہے لیکن اس اللہ کے بندے نے صاف طور پر کہہ دیا کہ حضرت موسی علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے اب بتاؤ جو وہاں بیٹھے بیٹھے اس لفظ سے وہ کافر ہوا کی نہیں ہوا اس لیے کہ کسی نبی کی نبوت کا امکار بھی کفر ہے اور کسی غیر نبی کو نبی ماننا یہ بھی کفر ہے تو اسے معمولی سا بھی علم ہوتا تو اتنی زلت و رسوائی اور آخرت کا عذاب اپنے لئے وہ مول لیتا ہر مسلمان کو چاہیے لوگ اپنے بچوں کو بڑے بڑے کالیج میں انیورسٹیز میں ہارڈ ورڈ میں آکسپورڈ میں اور یہاں وہاں پڑھواتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ تین سو پانچ سو روپے دے کے گھر میں مولانا رکھ کے بچوں کو تعلیم حاصل کروائیں اور ضروریات دین تعلیم ان کو سکھائیں اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے دیکھئے مسلمانوں میں بہتر فرقے ہوں گے اور اب کئی فرقے موجود بھی ہیں تو بہت سے فرقے دائرہ اسلام سے نکل چکے بہت سے اہل سنت و جماعت سے نکل چکے اہل سنت و جماعت ہی وہ فرقہ ہے جو فرقہ ناجیہ ہے جنت میں جانے والا ہے جس پہ اولیاء کاملین امہ مشتہدین حضرات طبع تابعین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تواتور سے چلتے آئے ہیں یہی اہل سنت و جماعت کا سچا مذہب فرقہ ناجیہ امت کا سواد عاظم ہے اب سنی ہونے کے لیے کیا باز ضروری ہے اچھا بعض لوگ دوران گفتبو کیونکہ علم ہوتا نہیں ہے بات کرتے کرتے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں اور کبھی کبھی اہل سنت سے بھی نکل جاتے ہیں بعض نادان غیر سنی کو ڈائریکٹ کافر سمجھتے ہیں غیر سنی کا مطلب ڈائریکٹ کافر نہیں ہے جو غیر سنی ہے وہ گمراہ ہے اور جو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے وہ کافر ہے اس کو اچھے سے سمجھنا چاہیے اب ضروریات اہل سنت کیا ہے فقیح آزم ہند حضرت مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ تعالی بخاری شریف کی شرعہ نزہت الخاری جس کی جلد ایک صفحہ دو سو انچالیس ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مذہب اہل سنت کی ضروریات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عواموں خواس اہل سنت کو معلوم ہو یعنی اہل سنت و جماعت سنی ہونے کے لیے اہل سنت کی ضروریات کو ماننا ضروری ہے اور ضروریات اہل سنت کیا ہے وہ سب عواموں خواس کو معلوم ہو یہاں خواس سے مراد و علمہ ہیں اور عوام سے مراد ایسی عوام جو علمہ کی صحبت میں بیٹھتی ہو ان لوگوں کو پتا ہو کہ ضروریات اہل سنت کیا ہے تو فرماتے ہیں جیسے عذاب قبر اور عامال کا وزن یعنی قبر میں عذاب ہوں گا اس کا عقیدہ رکھنا یہ ضروریات اہل سنت و جماعت میں داخل ہے اور بروز محشر عامال وزن ہوں گے محض اندازے سے کسی کو جنت اندازے سے جنت و جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ ایک ایک چیز کا وزن کیا جائے گا اچھائی ہو یا برائی ہو عامال کا وزن ہوں گا اور تواتر کے ساتھ جو حضرات فقہائی کرام نے اہل سنت و جماعت کی ضروریات بیان کی ہے اختصار کے ساتھ اہل سنت و جماعت کی تمام ضروریات کو اختصار کے ساتھ جو بیان فرمایا ہے وہ تین ہیں اس کو ہر سننی کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایک ہے تفضیل الشیخین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ یہ دو بزرکوں کو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر کو سمجھنا ان کے بعد حضرت عمر کو سمجھنا جو لوگ اپنے آپ کو سننی کہتا ہے حضرت مولا کائنات کے بارے میں کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر اور اس خیال کے ساتھ کہ حضرت مولا کائنات ان سے بھی افضل ہیں وہ ہرگز ہرگز اہل سنت و جماعت میں داخل نہیں وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں وہ لوگ جی سننی ہونے کے لئے تفضیل الشیخین اور دوسرا حقب الخطنائن کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اور حضرت مولا کائنات رسول اللہ کے یہ دو دامادوں سے محبت رکھنا شیعوں کی طرح حضرت عثمان غنی سے بغض رکھنا خارجیوں کی طرح حضرت مولا کائنات سے بغض رکھنا یہ دونوں اہل سنت سے باہر گمراہ لوگ ہیں دوزخیوں کے کتے ہیں یہ لوگ رسول اللہ کے ان دونوں دامادوں سے محبت رکھنا اور تیسرا والمسحو علی الخفائن کہ موضوع پر مسح جائز ہے جی موضوع پر مسح کو جائز سمجھنا یہ بھی ضروریات اہل سنت و جماعت میں داخل ہے اور کچھ تفصیل ہم نے آگے پہلے ارز کر دی ہے عذاب قبر آمال کا وزن ہر مسلمان کو چاہیے کہ یہ باتیں گو کے بہت آسان ہیں چھوٹی بھی ہے لیکن یہ ہماری بنیاد ہے بنیاد مضبوط نہیں ہوں گی تو دیوار کھڑی نہیں ہوں گی چھت نہیں لگیں گی گھر تعمیر کیسے ہوں گا ایمان کا گھر تعمیر کرنا ہے تو بنیاد مضبوط کیجئے اور اس کے لئے علماء کی صحبت اختیار کیجئے علماء سے مسائل پوچھئے علماء کے رابطے میں رہیے اپنی اولاد کو زیور علم سے آراستہ کیجئے خدا حافظ پر امان اللہ